موسیقی 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 کشمیر سے کنیا کماری تک شرطہ جڑتے ہیں آکاشوانی کے یہ بلکل صحیح کہا انہوں نے بیپردیپ نے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ابھی بھی اگر ہم میچز کی بات کریں تو ٹی بی پہ میچ دیتے ہیں کومنٹری ریڈیو پہ سنتے ہیں اور آکاشوانی نے اس بار وشیش کر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ماحول تیار کیا ہے اولمپک کے لیے آپ لوگوں کا کافی کچھ اس میں نشت روح سے سپورٹس ایک این اور پوری سماچارے کانش کی جو ٹیم ہے بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اور میک سر جب سے اس کی شروعات ہوئی ہے لگاتار اچھے انپوٹس ویسے بھی لوگوں کے آ رہے ہیں لوگ کہتے ہوئے سنے جا رہے ہیں کہ کافی اچھی چھی جانکاری مل رہی ہے کافی اچھی چھی پریٹس مل رہے ہیں تو کل ملا کر کھیلوں کے وکاس میں اوہر اگر دیکھا جائے تو پرسار بھارتی آکاشوانی ڈی ڈی سپورٹس ان کی جو بھومی کا ہے اس کو تو ہم ناکار ہی نہیں سکتے کیونکہ صرف سکاراتمک خبریں سپورٹس کی رہتی ہیں بہت ساری کھیل کے میدان میں اوہی ٹوکیو میں بھی ناکاراتمک خبریں ہیں لیکن ہم جو ہیں یعنی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان ناکاراتمک خبروں کو پیچھے رکھ کر کے جو سکاراتمک خبریں کھیل کے میدان سے اس مہماری کے سمیے میں نکال رہے ہیں انشت سے قابل تعریف ہے کیونکہ ایک بہت بڑا چیلنج آئے ہو جکوں کے لیے بھی اس مہماری کے دور میں اتنا بڑا آئے ہو جن کرانا کھیلاریوں کے لیے بھی اور اس سے جڑے ہوئے جو پرسارن کرتا ہے نشت روپ سے بھلے ہو یہاں بیٹھ کے پرسارن کر رہے ہوں لیکن چیزیں اکٹھی کرنا سمیہ پر آنا آج دیکھیں دلی کا موسم کتنا خراب ہے لیکن سب لوگ آکاشوانی سماچارے کانش اور اور اسپورٹ سے سکین کے ٹیم پوری موجود ہے تو یہ ایک جو آتما سمرپن ہے اس کی جتنے بھی پرشنسہ کی جائے کم ہے بلکل تو اور اگر ہم آپ سے شواب یہ بتائیں کہ جو ہمارے شوتہ ہم سے ای میل کے مادہم سے ہمیں جواب دیتے ہیں وہ بہت ساری باتیں لکھتے ہیں کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریڈیو کی ریچ ہے دیش کے کونے کونے میں جہاں پہ ہمارے آج کی ڈیٹ میں انٹرنیٹ ایک ایسی شکتی ہے جس کے مادہم سے لسنرز ہم سے جوڑتے ہیں اور نیوز آن اے آئی آر اوفیشل ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے مادہم سے جہاں پہ لوگ ہمیں ریڈیو سے نہیں سن پاتے وہ ہمیں یوٹیوب چینل کے مادہم سے سنتے ہیں اور پورے دیش سے ہمارے پاس بہت اچھی چی باتیں لکھتے ہیں ہمارے کلاریوں کو وہ شب کامنا سندیش دے رہے ہیں اولمپک کے بارے میں بتا رہے ہیں جوڑ رہے ہیں تو یہ اپنے آپ میں درشاتہ ہے کہ کس طریقے سے جب بات دیش کی ہوتی ہے تو پورا دیش ایک جھٹ ہو کر ایک پریٹ فارم پڑا کر ایک سور میں بولتا ہے بلکل صحیح بات ہے اور ایک ایسے سمیں میں جبکہ امید کی جا رہے ہیں کہ پچھلے اولمپک کے مقابلے میں اس قرار پدک زیادہ آئیں گے حالانکہ کافی چیلنج ہیں کھلاریوں کے ساتھ اس سمیں میں اگر پوری طرح سے ایک تا کا پردرشن اگر ہو رہا ہے تو نشیط روک سے قابلے تاریف ہے اس سے سب سے اچھا جو میں سے جاتا ہے وہ کھلاریوں کے پاس جاتا ہے جو کافی دور ہیں دیش سے اپنے دھیرے دھیرے پہنچنا شروع ہوا ہے ان کا وہاں پر آپ وشواس نہیں کریں گے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف ریڈیو پر ہی ریڈیو کی چیزیں آتی تھیں لیکن اب تو وہاں پر موبائل ایپ آکاشوانی کا کھول کے وہاں پہ لوگ سن رہے ہوں گے دنیا میں کہیں پر بھی ہوں تو یہ جو نزدیکی بڑی ہے تو اسے کھلاری بھی یہ بتاتے ہیں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے لگتا ہی نہیں کہ میں ویدیش میں اتنی دور ہوں اپنے بھارت کی چیزیں سنتا رہتا ہوں اسی طرح سے سپورٹس سکین آکاشوانی سماچار یہ سب چیزیں لوگ دور بیٹھ کر بھی سن رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ جو پھیل گاؤں میں ٹوکیو کے جتنے بھی بھارتی ایتھلیٹ اب تک پہنچے ہیں وہ سب نہ سب کسی نہ کسی طریقے سے جڑے ہوں گے آپ سے جی بلکل اور شو تو آپ بات کرتے ہیں اولمپک قوز کے آج کی سوال کی اولمپک قوز آکاشوانی کے ساتھ میں ہمارا آج کا سوال ہے ستندتہ کے بعد ویکتیگت اولمپک پدک جیتنے والے پہلے بھارتی کون تھے who was the first Indian to win an individual اولمپک میڈل after independence آپ اپنے جواب ہمیں اس ایمیل پر بھیج ستے ہیں پتہ ہے eirsportscan at gmail.com سب سے پہلے صحیح جواب بھیجنے والے شوطہ کو ویجیتا خوشت کیا جائے گا ویجیتا کا نام کل کے سپورٹس گین کا ارکم میں بتایا جائے گا ساتھی ہمارے ٹوٹر ہینڈل ایٹ یا یا نیوز ایلرٹس پر بھی فلیش ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایمیل پر اپنے جواب کے ساتھ آپ ہمیں اپنا نام پتہ اور فون نمبر بھی بھیجیں جسے یدی آپ اس کے ویجیتا بنتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کے پتے پر آپ کی جرسی بھیج سکیں تو دیر نہ کیجئے اور جلدی سے ہمارے آج کی پرشن کا جواب ہمیں ایمیل کریں کیونکہ سب سے پہلے جواب بھیجنے والے ایمیل کو ہی اینام دیا جائے گا آکاشونی سماچار توارا جاری وشیش اولمپک شنکھرہ میں ہم آج بات کریں گے توکیو اولمپک میں گھر سواری میں بھارت کا پرتی ندھیتو کرنے والے فواد مرزا کی ایک خیاری دنیا کے کسی کونے میں ہمارے پر جننگا لے کر کے دوڑتا ہے سارے ہندوستان میں پرجہ بھر دیتا ہے اولمپک گھر سواری میں بھارت کی امیدیں فواد مرزا پٹی کی ہیں جنہوں نے پشلے ایشیای کھیلوں میں رجت پدک جیتنے کے بعد توکیو اولمپک کے لیے کوٹا حاصل کر بیس سال بعد بھارت کی گھر سواری میں پدک کی امیدیں پکی کی ہیں فواد اولمپک میں کوالیفائی کرنے والے تیسرے بھارتی ہیں بینگلورو میں جنہ میں فواد ماں تچھے مہینے کی عمر میں پہلی بار اپنے پتا کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کے بعد سے انہوں نے گھوڑے کی لگام کو کچھ اس طرح کسا کی دنیا حیران رہ گئی فواد نے ایونٹنگ اس پردھا میں اولمپک کے لئے کوالیفائی کیا ہے جس میں 65 کھلاڑی اور گھوڑوں کا سہیوں جن بھاگ لیتا ہے فواد کے سرششت پدشن کے لئے پورے دیش کی شبکام نائیں ان کے ساتھ ہیں جہاں شبا فواد میں اگر ہم دیکھیں تو 20 سال کے بعد بھارت کی جو نمائندگی ہے گھوڑ سواری میں اسے پکی کی ہے اور دیش کا اب پرتنی دھتو کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اندرجیت نامبہ 1996 میں اٹلانٹا اولمپک میں اور امتیاز انیس جنہوں نے 2000 سیڈنی میں اولمپک ایونٹنگ میں دیش کا پرتنی دھتو کیا تھا اور اب فواد کی باری کیا کہیں گے بلکل کافی بڑی بات ہے 20 سال بعد اور اگر اولمپک کوٹا ملتا ہے گھوڑ سواری میں بھارت کو یا کسی بھی کھیل میں تو نشیط روح سے بہت بات ہے بڑی بات ہے اور جس طرح سے آپ نے بتایا بھی کہ جو ایشائی کھیلوں میں جو انہوں نے پدک جیتا تھا اس کے بعد جو ان کا حسلہ بڑھا پھر اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا حالانکہ یہ سب چرن کو پار کرنے میں تھوڑی سی پریشانی ضرور ہوئی اور ابھی جو ان کی خبر آ رہی تھی وہ تھوڑا سا پریشان تھے اپنے گھوڑوں کو لے کر بھی دو گھوڑے ان کے پاس ہیں کہ کون گھوڑے کا وہ چین کریں گے تو وہ ہر گھوڑ سوار کے ساتھ یہ سمجھ سے ہوتی ہے لیکن اس سے وہ اوبر چکے ہوں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 20 سال بعد بھارت کو جیسا کہ دو نام آپ نے لیا امتیاز انیس کا سیڈنی دوہزار اور پھر ونگ کمانڈر لامبا کا تو اس کے بعد اگر بھارت 20 سال بعد اگر کوٹا حاصل کرنے میں سفل رہا ہے تو یہ بڑی بات اس لیے بھی کہی جاتی ہے مہترپون اس لیے بھی ہے کیونکہ پہلے کے مقابلے میں اگر دیکھا جائیں تو سویدھائیں بڑی ہیں آدھونی کیوگ میں اور یہ اولمپک ہو رہا ہے 2020 کا بھلے ہی 2020 میں ہو رہا ہو لیکن سویدھائیں کھلاڑیوں کو بہت زیادہ ملی ہیں تو اس کال آپ کھلاڑے اٹھا سکتے ہیں اور ہم فواد مرزا سے پورا دیش امید کرتا ہے کہ 20 سال بعد اولمپکہ کوٹا جو بھارت کو ملا ہے اور جتنی محنت انہوں نے کیے شاہکیلوں سے لے کر کہ جاتا سے لے کر ابھی تک تو وہ پوری طرح سے پھلی بوت کریں گے بلکل اگر ہم لامبا کی بات کریں جنہوں نے پہلی بار بھارت کا پرسندیتو کیا یا انیس کی بات کریں جنہوں نے 2000 سیڈنی اولمپنگ میں تینوں چرنوں کو سفلتا پوروک پار کیا تھا اور بعد میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی کھوڑے سے تو جس کے بعد پھر وہ آگے ان کا سفر سماپت ہو گیا تھا لیکن ان دونوں جو گھر سوار ان سے پہلے تھے ان کا سنبند سینہ سے تھا لیکن ابھی 29 سال کے فوات کا سنبند سینہ سے نہیں ہے فوات کو انہوں نے اپنی تیاری کے دولان جو آکاشونی سے سمجھار سے بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ ٹاپس سکیم سے ان کو کافی گورنمنٹ کی فائدہ ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کے پاس دو گھوڑے ہیں تو انہوں نے دزارہ فور جو ان کا کھڑا ہے اور پتے ابھی کھولے نہیں ہیں انہوں نے کہ میں بتاؤں گا اپنے دیشواسیوں کو کہ گوند سا گھوڑا استعمال کریں گے بلکل تو اگر ہم دیکھیں تو گھڑ سواری کا اتحاس جو ہے حالانکہ کافی پرانا اتحاس ہے اور ہمارے دیش میں آگے بھی ایز ان اپکمینگ سپورٹس کہ اگر ہم بات کریں گے تو اس کو اس کے لیے کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو یوہ کھلاری ہیں جو گھڑ سواری کو اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں تو کیسے آ گیا سکتے ہیں دیکھیں ہمارے دیش میں کچھ کھیل ایسے ہیں جو شوقیاں استعمال کیے گئے راجواروں کے دوار راجہ مہاراجہ کے دوار جیسے تلوار بازی ہو گئی گھوڑ سواری ہو گئی اس کو پرتیہ ستھاتبک طریقے سے استعمال نہیں کیا گیا اب دھیرے دھیرے آپ جانتے ہیں کہ تلوار بازی بھی ایک ایک پرمو کوئی کھیل بن گیا ہے گھوڑ سواری بھی پچھلے اگر دیکھا جائے تو کئی درشکوں سے اب اولمپک کا کھیل تو ہی ہے اس کے علاوہ بھی کئی پرتیوگتائیں ہوتی رہتی ہیں وشو اسکر پر تو ان کھیلوں کو اگر ہم شامل کرتے ہیں کمپورٹیشن میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں بھاگ لیتے ہیں تو نشت روک سے یہ مقابلہ بھی دلچسپ ہوگا تو کیوں اولمپک میں کھیلاریوں کا اور صاحب بڑھانے کے لیے چیئر فور انڈیا بھیان کے تہر دیج بھر سے شب کامنا سندیش آ رہے ہیں بھرتی ہوکی ٹیم کے پور کپتان اور اولمپین زفر اقبال نے آکاشوانی سمچار کے ماتھیم سے اولمپک میں حصہ لینے والی کھیلاریوں کو شب کامنا ہی دی ہیں میں آکاشوانی سمچار کے دوارہ سبھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اندوستان کی ٹیم جا رہی ہے اور سب لوگ دعائیں کریں اور سپورٹ کریں ہمارے اتلیٹس کو اور میری بہت بیسٹ ویشیز ہیں ان کے ساتھ تو میں یہی کہا ہوں اتلیٹس سے کہ دو دے بیسٹ جی ہاں اگر شباب ہم دیکھیں تو چیئر فور انڈیا سے جب سے پردان منتی جی نے بھی اپل کی ہے بہت سارے لوگ بہت سارے سیلیبرٹیز اور عام آدمی دیش کا جوڑ رہا ہے اور جیسا کی زفر اقبال سے جب ہماری بات ویشیر فور انڈیا کے بارے میں تو انہوں نے جس طریقے سے ایک اولمپین ہونے کے ناتے فارمر اولمپین رہ چکے ہیں دیش کے بھجواحق رہ چکے ہیں اگر ہم دیکھیں تو 1984 کے اولمپس کے اگر ہم بات کریں تو انجلز میں انہوں نے بھارت کا پرتی ندھیت کیا تھا تو ایک جسپہ ایک وہ چیز کہیں نہ کہیں دوبارہ سے ریکال کرتے ہیں اور سبھی کھلاڑیوں سے انہوں نے بھی یہی کہا جیسے پردھن منتی جی نے کہا کہ دباؤں میں نہ آئیں اور اپنا جو بست ہے وہ دیں دیکھیں ایسے بھی اگر جو بپرید پریستیتیاں چل رہی ہیں اس میں یہ آئیوجن ہے اس میں کھلاڑی اگر اچھا پردرشن کوئی بھی کھلاڑی کرتا ہے تو دوھرے انکل تو ملنے ہی چاہیے ان کھلاڑیوں کو اور رہی بات زفر اقبال کی اور ہاکی کی دونوں ایک دوسرے سے اتنے ملے ہوئے ہیں جڑے ہوئے ہیں کہ کچھ کہنا مجھے ایسا لگتا ہے صدار جی کہ زفر اقبال جی کا سندیش سارے ایتلیٹوں کے لیے تو بھارت کہی ہے ہاکی ٹیم سے سیدھا ہوگا ہاکی ٹیم کا اتصال بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں انہیں اس واسی کے بعد کوئی پدہ کبھی تک نہیں آیا ہے اس ورش اس اولمپک میں بھارت کی پورش و مہیلہ دونوں ٹیمیں بھاگ لے رہی ہیں اور جس ورکار سے پچھلا پردشن رہا ہے کچھ انتراشتے مقابلوں اور جو بائی لیٹرل سریز کچھ ہوتی ہے کچھ ٹیموں کے ساتھ جس طرح کی تیاری بھارتی ہوکے ٹیم نے کی ہے تو نشیط روپ سے اس مرتبہ نتیجہ کچھ بلکل الگ ہوگا بلکل تو یہ تو بات تھی اولمپک کی اور بات کرتے ہیں کرکٹ کی بھارت اور شیلنکا کے بیچ دوسرا ایک دوسری کرکٹ میچ کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیو میں کھلا جا رہا ہے شیلنکا نے بھارت کو جیت کے لیے دو سو چھتر رن کا لقش دیا ہے لقش کے جواب میں بھارت نے تازہ سمہ چار ملنے تک تیس سی اوور میں بینا کسی نقصان کے ستائیس رن بنا لیے ہیں کیا کچھ کہیں گے شباب دیکھیں جس پرکار سے پہلا ٹیب ونڈے میچ آسانی سے بھارت نے جیتا تو نشت روپ سے بھارت کی جو حالکہ پوری ٹیم نہیں ہے اس دورے پر لیکن جو یوہ کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیسا کہ میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ اس سمیں بھارت کے پاس تین ٹیم موجود ہے کرکٹ کی اگر دیکھا جائے تو سیدار جی ایک ٹیم انگلینڈ میں ہے دوسری ٹیم سری لنکا میں ہے اس کے علاوہ بھی کچھ کھلاڑیوں کا چائن نہیں ہوا ان کو بٹھا کر کہ آپ انتراز سے ٹیم بنا سکتے ہیں تو جن جن یوہ کھلاڑیوں کو موقع مل رہا ہے وہ سب اچھا پردرشن کر رہے ہیں اور آج کی جیت اگر بھارت کی ہوتی ہے تو ایک کرتیمان بھی بھارت کے نام اس لیے جڑ جائے گا کیونکہ سری لنکا کو سب سے زیادہ بار ایک دیور سے کرکٹ میں ہرانے کا تیرانویں ہی مرتبہ یہ کرتیمان بنے گا ابھی بھارت اور پاکستان برابری پر ہیں پیچھلے میش کے بعد اور ایک اچھی خبر اور رہ رہی ہے بھارتی محلہ ٹیم کی کپتان میتالی راج نے آئی سی سی کی تازہ جاری محلہ ایک دوسری کرکٹ رینکنگ میں بلے بازو میں شیشستان حاصل کیا ہے میتالی اپنے کریئر میں نوویں بار پہلے استان پر پہنچے ہیں وہیں ویسٹ انڈیز کی کپتان سٹیفنی ٹیلر پانچے استان پر رکھے سکھ گئی ہیں تو ایک اور اچھی خبر اسپورٹ سے بلکل میتالی کو شب کامنا ہے جی تو شتاؤں یہ تو بات تھی آج کی خبروں کی اور چلتے چلتے اب بات کرتے ہیں اولمپک قوز کے آج کی سوال کی اولمپک قوز پہلے بھارتی کون تھے آپ اپنے جواب ہمیں اس ای میل پر بھیج سکتے ہیں پتہ ہے airsportscan at gmail.com airsportscan at gmail.com سب سے پہلے صحیح جواب بھیجنے والے شتا کو ویجیتا گھوشت کیا جائے گا ویجیتا کا نام کل کے سپورٹس گین کارجکم میں بتایا جائے گا ساتھی ہمارے twitter handle at airsports پر بھی flash ہوگا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ای میل پر اپنے جواب کے ساتھ آپ ہمیں اپنا نام پتہ اور فون نمبر بھی بھیجیں جسے یدی آپ بسکس کے ویجیتا بنتے ہیں تو ہم آپ کو آپ کے پتے پر آپ کی جرسی بھیج سکیں تو دیر نہ کیجیں اور جلدی سے ہمارے آج کے پرشن کا جواب ہمیں ای میل کریں کیونکہ سب سے پہلے جواب بھیجنے والے ای میل کو ہی انام دیا جائے گا اور شتاؤں اب سمیں انمتی نہیں دے رہا کہ ہم کچھ اور کھیل خبروں پر چرچہ کریں شباب تمام کھیل خبروں پر وششک کے رائے ساجہ کرنے کے لیے اور اسٹوڈیو میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات اور آبھار آپ کو ابھی دھنوات شتاؤں سپورٹس کے انمی آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ اس کارکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاغ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ نیوز آن ای آئی آر ڈاٹ این کل شام ساتھ بچ کر بیس منٹ پر دوبارہ ملاقات کے وادے کے ساتھ ازازت دیجئے اپنے ہوسٹ اور دوست صدھار سنگھ کو تب تک کے لیے نمسکار شب راتری موسیقی